بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سکس کلاس ہم باب پنجم کا سبق نمبر دو پڑھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہم اس سبق کے دو لیکچرز لے چکے ہیں جس میں ہم نے فرس لیکچر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات پڑھے ہیں اور سیکنڈ لیکچر میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کے ایک نامے آدھے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ ہاف ہم اس پیراغراف کو پڑھ چکے ہیں اب ہم نے یہی سے اپنا لیکچر نمبر ٹری کا سٹارٹ لینا ہے اور پیج نمبر ہمارے پاس سیونٹی فائف ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی خدمات میں ہمیشہ کوشار ہے یعنی کہ اگرچہ کہ حکومت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ان تینوں کی حکومت کے دوران بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خدمت کی اب رضی اللہ عنہ مجلس شورا کے رکن بھی تھے یعنی کہ وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی جس میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے مشورے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا گیا تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مشورے دیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انسار کے پرزور اسرار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو قبول کیا اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں حالات کو بہتر بنانے میں کوشہ رہے قرآن و سنت کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے آپ رضی اللہ عنہ چار سال نو ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد مہاجرین اور انسار جو صحابہ کرام تھے ان کے اسرار پر ان کے بار بار کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو قبول کیا اور اپنی جب دور حکومت تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس میں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے اچھے سے یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق فرائض سر انجام دیتے رہے آپ کی حکومت چار سال نو ماہ تک تھی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں شہادت سن چالیس ہجری میں ماہ رمضان کی ایک صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نماز فجر کے دوران ایک خاجی ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے اکیس رمضان انبارک کو آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی حجرت کے چالیس میں سال ماہ رمضان کی ایک صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو خاجی شخص تھا ابن ملجم اس کو جگایا فجر کی نماز کے لیے یہ شخص اٹھا اور اس نے اپنے خنجر پہ زہر لگایا اور زہر لگا کے وہ خنجر لے کے اپنے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے سے نماز ادا کر رہے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں گئے تو اس خاجی نے یعنی کہ ابن ملجم نے وہ زہر آلود خنجر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کر دیا جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے اس دن انیس رمضان المبارک تھا اس کے بعد دو دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید بیمار رہے اور گہرے زخموں کے ساتھ دو دن گزارے اور اکیس رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ عنہ نے انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پا لی اب ہم دیکھتے ہیں مشک مختصر جواب دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد نام علی کنیت ابو الحسن اور ابو طراب ہے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر قرار اصد اللہ اور مرتضا ہے اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں داماد ہیں یہ سب کچھ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں علیہ وسلم حجرت کر کے جا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بستر پر لیٹ گئے تو یہ واقعہ آپ اس میں بیان کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیس دن تک جب مسلمانوں کو خیبر فتح کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم پکڑایا اور کہا کہ اس کے بعد گنی کے اکیسویں دن کل کی جو صبح ہوگی اس میں ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی کیونکہ عالم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور اسی طرح ہوا کہ اگلے دن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا لشکر کو لے کر خیبر کو فتح کرنے گئے تو ایک ہی وار میں ان کے سردار کو قتل کیا اور جو خیبر تھا اس کو فتح کر لیا اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمارے لیے قابل تقلید ہے نمونہ ہے قابل تقلید اور نمونہ بھی ہے نوٹ لکھیں اس کا جواب انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر فور میں لیں گے یہ نیچے یہ آپشنز وغیرہ یہ سب کچھ ہم لیکچر نمبر فور میں لیں گے